اسلام علیکم فرینڈز کے واقعہ کے کسی خفیہ ماسٹر مائنڈ کا بھیجا ہوا یہ آدمی احمد یلڈرم کو گولی مار کر اپنے بوس کے جرائم کے خلاف احمد یلڈرم کے اکٹھے کیا ہوئے ثبوتوں کے لیلہ اور اپنی فائرنگ سے زخمی ہونے والے کنان کے ہاتھ لگنے سے پہلے ہی انہیں لے کر یہاں سے فرار ہو جاتا ہے جس کے بعد بھی لیلہ اس حاج سے اور اس کے منصوبہ سازوں کے خلاف تحقیقات جاری رکھتے ہوئے ان کے کچھ کارندوں کو پکڑ لیتی ہے تاہم ان میں سے ایک شخص موقع پاتے ہی پولیس والوں پر فائرنگ کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں یہ دونوں افراد لیلہ یا پروسیکلیوٹر افسران کو خاطر خواہ معلومات فرہم کرنے سے پہلے ہی پولیس کی جوابی کاروائی میں مارے جاتے ہیں اس کے بعد مطلوبہ جرائیم پیشہ اناثر تک پہنچنے کی ایک اہم کڑی خوفیہ تنظیم کی حراست سے بھاگنے والی ایلف کی صورت میں لیلہ کے ہاتھ لگتی ہے ایلف لیلہ کو انیس سو پچانوے کے آگ حادثے کے ذمہ داران کے بارے میں ہر ممکن معلومات مہیا کرتے ہوئے لیلہ اور کنان کو ان لوگوں کے انات آشرم اور گریب گھرانوں کی نجوان لڑکیوں کو دھوکہ دہی سے اپنے جال میں پھنسا کر چاروں لاچار لڑکیوں سے جسم فروشی کا دھندہ کروانے والے کاروبار کے بارے میں بھی بتاتی ہے اور ساتھ ہی انہیں ان خوفیہ لوگوں کے چنگل میں پھنسنے کی اپنی کہانی سے اگاہ کر کے ایلف اپنے تحفظ کی پیشے نظر خود کو اپنے گھر لے کر آنے والی لیلہ جو اپنی کسی نیجی مصروفیت کا سبب ایلف کو کچھ دیر کے لیے کنان کے گھر ہی ٹھرا کر گئی ہوتی ہے وہ کنان کی پوشتاش پر اسے انیس سو پچانوے کے آگ حادثے کی سادش بننے والے جرائم پیشہ افراد کے چند معلوم تھکانوں سے اگاہ کر دیتی ہے جس کے بعد کنان کے اندر موجود اس کے ماضی کی ڈوگن نامی شخصیت جو موجودہ تمام ترسلطحال میں کنان کی پالنے والی ماں نیوین کے کنان کو وقفے وقفے سے اس کی منٹل ہیلتھ کی خرابی کا احساس دلوانے پر کنان کو اس کے پرانے ڈاکٹر جس نے ماضی میں نیوین اور ٹوران کے کہنے پر کنان کا علاج کر کے اس کے ذہن میں موجود اس کی پشلی زندگی اور ڈوگن سے منصوب تمام تر یاداشتوں کو کنان کے ذہن سے مٹانے میں نیوین اور ٹوران کی مدد کی تھی اس کے پاس جا کر اپنا معاینہ کروانے پر رضا مند کروانے کنان کے ڈاکٹر سہیل کے ساتھ ملاقاتی سیشن کرنے اور ڈاکٹر سہیل کی ہدایت پر نیوین کے اپنے شہر اور ٹوران کی منشاہ کے خلاف کنان جو نیوین ٹوران اور ڈاکٹر سہیل کی اپنی میمری سے چھیر چھار کرنے کی مشترکہ کوشش کے نتیجے میں یعنی ڈوگن سے کنان بننے سے لے کر اب تک نیوین اور ٹوران کو اپنے سگے ماں باپ ہی سمجھتا آیا ہوتا ہے اسے اس کے لئے پالک ہونے کے متعلق بتانے کی جرت جھٹانے کے بعد وہ نہ صرف کھل کر نیوین اور ٹوران کے سامنے آ جاتا ہے بلکہ ان سے ان کی خودگرزی کی وجہ سے نفرت جتانا شروع کر دیتا ہے اور ان کی فیلنگز کو ہٹ کرنا جاری رکھتے ہوئے ایک بار پھر سے سرگرم ہو کر پہلے ایلف کی بتائی ہوئی جگہ پر جا کے جرائم پیشہ تنظیم کے کسی خفیہ سربراہ کے حکم پر فہاشی کے لئے استعمال ہونے والی بے آسرہ لڑکیوں کی سرجریز کرنے والے ڈاکٹر کے ٹھکانے پر حملہ کرتا ہے اور خفیہ تنظیم کے نمائندہ فریقین کو جان سے مارنے کے بعد اس مقصود ڈاکٹر کی انگلیاں کاٹ کر یہاں نظر بند تمام مظلوم لڑکیوں کو رہا کروانے کے بعد ڈوگن اپنی گرفت سے ادریس کی غفلت یا بیجا نرمی کے کارن بھاگ نکلنے میں کامیاب ہونے والے اکرام جو اپنے فرار اور ادریس کے کہنے پر ڈوگن سے ملنے والی چھوٹ کے باوجود بھی ڈوگن کے کاموں میں اپنی ٹانگ اڑانے سے باس نہ آتے ہوئے پہلے تو انیس سو پچانوے کی آتش زدگی کا منصوبہ بنانے والوں تک پہنچنے کے ارادے سے اپنے تاکم میں لگے ڈوگن پر اپنے گینگ بیمبر سے حملہ کرواتا ہے جس کے نتیجے میں ڈوگن خود تو اپنی جان بچا کر بھاگ جاتا ہے تہام اس کے ہاتھ میں موجود کنان کی کسی مہنکی کمپنی کی گھڑی بھاگ دوڑ کے بیچ یہیں گر جاتی ہے اور اکرام کے ہاتھ لگ جاتی ہے جس پر پھر اکرام اس گھڑی کے ذریعے اپنے اور اپنے گینگ میمبر کے پیچھے لگے ہوئے شہر میں ازاد گھومنے پھرنے والے مشہور قاتل یعنی ڈوگن کی تلاش شروع کر دیتا ہے مگر جب ڈوگن کو اس سلسلے میں اطلاع ملتی ہے تب وہ رات کے وقت اکیلے گھر سے باہر نکلنے والے اکرام کو ایک دفعہ پھر سے دبوچ کر اس ویرانے میں لے جاتا ہے مگر اس بار بھی ڈوگن لیلہ کے نام پر خود پہ حاوی ہونے والی اپنی دوسری کنان نامی شخصیت کی وجہ سے اکرام کو مار نہیں پاتا البتہ خود کو کسی کشمکش کا شکار دیکھ کر خود پر حملہ آور ہونے والے اکرام پر اس کے حملے کا جوابی وار کر کے اسے زخمی حالت میں چھوڑ کر ادھر سے چلا جاتا ہے اس کے بعد اکرام زخمی حالت میں اس ویرانے سے باہر نکل کر سڑک پہ پہنچتا ہے تو اس کی ملاقات اپنے نجاتی نامی پرانے ساتھ تھی جو کافی عرصے سے ایک طرف توگو خان کے ذریعے اکرام کے بیٹے تاہر کو جرائم پیشہ سرگرمیوں میں انفولف کرنے کی ترقیبیں لڑا رہا تھا اور دوسری جانب اکرام پر لیلہ کو اپنے گروہ کے خلاف کاروائیاں کرنے سے باز رہنے کے سلسلے میں دباؤ ڈار رہا تھا اس سے اور اس کے ساتھیوں سے ہو جاتی ہے جس پر وہ اپنی اور اپنے گروپ کے افراد کی کارستانیوں کی کھوچ میں لگی لیلہ کا دھیان خود سے ہٹا کر شہر میں سرگرمی امر رہنے والے قاتل کو اس کے نشانے پر لانے کی گھر سے اکرام کو اپنے آدمیوں سے مروا کر اکرام کی قتلگاہ پر ایک بڑا سا ٹیڈی بیئر رکھوا دیتا ہے جس کے نتیجے میں وقتی طور پر تو سب کا شک سیدھا ڈوگن پر ہی جاتا ہے اس بنا پر ادریس جسے گویشتہ کچھ عرصے میں ڈوگن کی زبانی ہی لیلہ اور کنان کے مابین پروان چڑھنے والی محبت کا معلوم ہوا تھا اور جس نے پہلے بھی اسی قارن اکرام کو ڈوگن کی کیس سے فرار کروایا تھا اسے جب اکرام قتل کے پیچھے ڈوگن کا ہاتھ ہونے کی ظاہری نشانیاں ملتی ہیں تو وہ ڈوگن سے شدید مایوس ہو کر پچھلے کافی عرصے سے ڈوگن کے ہاتھوں زلیل ہونے کے باوجود بھی اس سے پیار جتانے والے ٹوران اور نیوین کے ساتھ مل کر ڈوگن کو مزید قتل و گارت مچانے سے روکنے اور کنان کی ملٹیپل پرسنلیٹی ڈیسارڈن نامی بیماری کا علاج کروانے کی نیت سے ڈوگن کو بہوش کر کے ایک جگہ بند کرنے کی دوگو دو کرتا ہے البتہ ادریس نیوین اور ٹوران اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو پاتے اور ڈوگن جس کا گسہ وقت گزرنے کے ساتھ نیوین کی احساس بھری باتوں اور ٹوران کی لاچاری کو دیکھ کر کافی حد تک مدم پڑ چکا تھا اس کے گسے کی آگ میں نیوین اور ٹوران کی اس حرکت سے دوبارہ پھر سے چنگاری بھڑک اٹھتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ آگ ڈوگن اور ادریس کے رشتے کو بھی متاثر کر دیتی ہے اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ڈوگن نیوین اور ٹوران سمیت ادریس پر بھی اتبار کرنا چھوڑ دیتا ہے اور باقی سب کے ساتھ ساتھ لیلہ جو اس بارے میں شدید الجن کا شکار ہوتی ہے کہ شہر کا گمنام قاتل جو صرف جرائم پیشہ گناہگار لوگوں کو ہی اپنا حدف بناتا ہے پھر اس نے اس کے باپ کو کیوں مارا اسے اس کے باپ کے قتل والے معاملے میں اپنے ملوث نہ ہونے کا یقین دلانے کی خاطر نکل پڑتا ہے دوسری طرف اپنی گریف سے بھاگنے والی ایلف کے پیچھے لگار نجاتی اور اس کے نیچے کام کرنے والے فریقین ایک مربوط سازش کے تحت ہو خان کا استعمال کرتے ہوئے تاہیر جو اکرام کی پہلی اگوا کاری والے معاملے جس میں ڈوگن سے اکرام کی جان ادریس کی وجہ سے چھوٹی تھی جس کا نتیجے میں اس نے ڈوگن کے ہاتھوں بال بال بچ کر بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال پہنچنے کے بعد شاہندے کے کہنے پر خود سے یعنی تاہیر اور لیلہ سے اپنے مکروز ہونے کے سلسلے میں بولے جانے والے جھوٹ کو سچ مان کر اپنے باپ کا کرزہ اتارنے کی نیت سے اپنے دوست بو خان کے ملائے ہوئے اس جرائم پیشہ سیٹ سے ایک خطیر رقم ادھار لے آیا تھا اسے اتروانے کی شرط پوری کرواتے ہوئے اس کے ذریعے ایلف کو ایک بار پھر سے اپنے پنجے میں جکر لیتے ہیں یہاں یاد رہے کہ شاہندے نے اپنے پتی اکرام پر جرائم پیشہ شخصیات سے تعلق رکھنے والے معاملے کو اپنی اولاد یعنی تاہیر اور لیلہ سے گپت رکھنے کے حوالے سے اس لیے پریشر ڈالا تھا کیونکہ وہ بڑے اچھے سے جانتی تھی کہ اگر لیلہ کو اس بات کی بھنک لگ گئی کہ اس کا پتا غیر قانونی کام سر انجام دینے والی تنظیم کا رکن ہے تو اس کی آنکھوں میں موجود اس کے باپ کی محبت ختم ہو جائے گی اور اس کا دل اپنے باپ کی نفرت سے بھر جائے گا یہاں اپنے باپ کی اچانک موت کا صدمہ جھیلنے والی لیلہ کو جب ایلف کے دوبارہ غائب ہونے کی اطلاع ملتی ہے تو وہ اپنے باپ کی موت کی رسومات ادا کرتے ہی خود کو سنبھال کر اپنے باپ کے قاتلوں اور ایلف کے اگوا کاروں کی تلاش میں نکلتے ہوئے سب سے پہلے اس مقصود برینڈ کی گھڑیوں کے سٹور پر پہنچتی ہے جہاں اس کا باپ قتل ہونے سے پہلے آخری دفعہ دیکھا گیا تھا اگرچہ یہاں موجود نجاتی کا ایک آدمی سٹور کے مالک کو ڈرا دھمکا کر اسے لیلہ کو کسی بھی قسم کی حقائق سے متلا کرنے سے روک دیتا ہے البتہ وہ خود بھی دوگن کی بے خیالی کے سبب اپنے ہاتھ لگنے والی کنان کی گھڑی کو شہر کے قاتل مسیحہ یعنی گھڑی کے مالک تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھنے کے سبب یہاں کے چکر کاٹنے والے مرہوم اکرام کو یہاں سے حاصل ہونے والی اس مطلوبہ معلومات جس کی کڑیاں سیدھا کنان سے جا ملتی ہیں اسے دوگن کی یہاں بروقت آمد پر حاصل کرنے سے کاثر ہی رہتا ہے کیوں کہ دوگن یہاں پہنچ کر پہلے اس آدمی کے سر پر پستول کی چوٹ لگا کر اسے بہوش کرتا ہے اور پھر اس سٹور ٹیپر کے سامنے اس کی جان کو لاحق خطرات کا جواز پیش کر کے اسے یہاں سے کہیں دور بھیج کر اس جرائم پیشہ فرد کو اپنے اس پرشیدہ اڈے پر لے آتا ہے اس دوران لیلہ ایلف کے اگوا کاروں کھٹکانے پر پوری تیاری سے حملہ آور ہوتی ہے اور ایلف سمیت ادھر مجود باقی تمام لڑکیوں کو خوفیہ تنظیم کے ان مطلوبہ کارکنوں سے ازاد کروانے اور ان جرائم پیشہ افراد کو پکڑنے میں کامیاب ہونے کے بعد نجاتی کے آدمیوں کی گریفت میں جکڑی جاتی ہے جس موقع پر ڈوگن اپنی کیب میں موجود نجاتی کے اس خاص آدمی کے موبائل پر مصول ہونے والے کوڈ ورڈنگ میں لکھے ہوئے اس میسیج کو اپنے شکنجے میں موجود اس آدمی سے پڑھواتے ہی اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس لمحے نجاتی اور اس کے آدمیوں کی جانب سے لیلہ کو ٹھیرایا گیا ہوتا ہے یہاں پہنچ کر ڈوگن لیلہ کو نجاتی اور اس کے کارندوں کی گریفت میں دیکھتے ہی سیدھا نجاتی پر فائر کھول دیتا ہے جو نجاتی کی ٹانگ میں لگتا ہے تاہم فائرنگ کا تبادلہ دوسری طرف سے بھی ہوتا ہے مگر پھر بعد میں وہ وقتی طور پر اس معاملے کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے ڈوگن کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے نجاتی کو لے کر یہاں سے نکل جاتے ہیں ان کے جاتے ہی ڈوگن لیلہ کی آنکھوں پر پٹی بندی ہونے اور اس کے رسیوں میں جکڑے ہونے کی وجہ سے لیلہ کے پاس جاتا ہے اور اسے اس کے باپ کے قتل کے حوالے سے اپنی لا تعلقی کا یقین دلوانے کے بعد لیلہ کے ہاتھ میں ایک چاکو تھما کر دوبارہ پھر سے غائب ہو جاتا ہے اس کے بعد جب ڈوگن ادریس کو اکرام قتل کیس کے سلسلے میں اپنی بے گنائی کے ثبوت دکھاتا ہے تو اس سمیت نیوین اور ٹوران کو بھی ڈوگن کی بات پر یقین آ جاتا ہے جس کے بعد وہ پھر پیار اور توجہ کے بھوکے ڈوگن کے ساتھ اپنائیت دکھانا شروع کر دیتے ہیں دوسری طرف اپنے باپ کے قتل کیس کی تحقیقات کے مطالق معلومات حاصل کرنے کے ارادے سے پروسیکیوٹر آفیس میں لیلہ کے پاس پہنچنے والے تاہر جس نے مجودہ حالات میں لیلہ کی سہیلی اور اپنی ماضی کی گل فرینڈ یاسمین سے نزیکیاں بنانے کی بے مطلب کی جتجہت کرتے ہوئے جانے ان جانے میں اپنی لڑاکہ صفت بیوی سے یاسمین کی اچھی خاصی بیزتی کروانے کے بعد اسے اپنے اور خاص طور پر یاسمین کے پیچھے لگوا کر یاسمین اور مراد کی بونڈنگ جو بڑے دیرے دیرے سے بننا شروع ہوئی ہوتی ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں درار ڈال دی تھی اس کی ملاقات جب یہاں اتفاقاً لیلہ سے ملنے آنے والی الف سے ہوتی ہے تب اس پر گو خان کی دھکہ دہی مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے اسے انٹرنیٹ اور میڈیا پر چلنے والی خبروں سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ گو خان نے اس سے جھوٹ بول کر غلط مقصد کی تکمیل کے لیے الف کو اگوا کروایا تھا یہ معلوم پڑتے ہی تاہر سیدھا گو خان کے پاس جاتا ہے اور اس کے ساتھ مارک اٹائی کر کے اسے باندھ کر لیلہ کے پاس اس کے گھر لے جاتا ہے اور کنان کی موجودگی میں اسے تمام تر صورتحال سے اگاہ کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ کس طرح گو خان اتنے عرصے تک جرائم پیشہ اناثر کا آلہ اکار بن کر اسے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس کا بعد لیلہ گو خان کو پروسیکیوٹر آفیس منتقل کروا کر اپنے چیف پروسیکیوٹر ٹوران کی موجودگی میں گو خان سے پوچھ گچ شروع کرتے ہوئے نہ صرف اس سے یہ اگلواتی ہے کہ اس کے باپ کو نجاتی نے مروایا تھا بلکہ گو خان سے نجاتی کے تمام تر ٹھکانوں کی معلومات حاصل کر کے ان پر چھاپے پڑھوانے کے بعد نجاتی سمیت اس کے تمام تر کاریندوں کو پکڑ لیتی ہے جس پر کنان بڑی مشکلوں جتنوں اور بطور ایک مشہور انکر اپنی نوکری کی قربانی دینے کے بعد اپنی چینل آنر نوخت جس نے گویشتہ کچھ عرصے سے اس گلشن نامی لڑکی کو پروموشن کی لالش دیکھ کر کنان کی جاسوسی پر لگوا کر گلشن کی جاسوسی کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کنان اور لیلہ کی نیچی تصویروں کو انٹرنیٹ پر کسی فیک اکاؤنٹ پر نشر کروا کر لیلہ کی ایمیج کو دباہ کرنے کی کوشش ہی تھی اس کی بغیرتی کے باوجود بھی لیلہ کی عزت کو محفوظ رکھنے میں سفل ہونے کے بعد ابھی لیلہ کے دل میں اپنے نام کی مہر لگانے اور اس کے ساتھ قریبی تعلق بنانے کے علاوہ اسے شادی کے لیے پروپوس کرتا ہی ہے کہ اتنے میں ڈوگن کی بنائی ہوئی ایک ویڈیو جس میں اس نے کنان کو اس کے اندر موجود اپنے وجود سے اگاہ کرنے کی برپور کوشش کی ہوتی ہے اس ویڈیو کی یو ایس پی کنان کو کسی نامعلوم پتے سے محصول ہو جاتی ہے اصل میں ڈوگن نے ادریس توران اور نیون کی طرف سے خود کو کئی بند کر کے رکھنے کی ناکام کوشش کے جواب میں یہ ویڈیو بنا کر توران اور نیون کو اس لیے بھی جوائی تھی کیونکہ وہ انہیں ڈرانا چاہتا تھا کہ اب اگر نیون اور توران میں سے کسی نے بھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تو وہ خود کسی نہ کسی طریقے سے یہ ویڈیو کی نان کو دکھا دے گا خیر یہ یو ایس بی کسی نامعلوم ذرائع سے کنان تک پہنچ جاتی ہے اور وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد شدید پریشانی کے عالم میں اپنے پالنے والے ماں باپ یعنی نیون اور توران کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ان سے خود میں ڈوگن کی موجودگی یعنی خود کو لاحق ڈیسوسییٹیو آئیڈنٹیٹی ڈیس آرڈر نامی بیماری کی تصدیق پانے کے ساتھ ساتھ ان سے لیلہ کو اس بارے میں نہ بتانے اور ڈاکٹر سوہیل سے کسی کو بتائے بغیر خاموشی سے سویزر لینڈ جا کے اپنا علاج کروانے کا مشورہ پا کر اپنے ماں باپ اور ڈاکٹر سوہیل کے ہمراہ سویزر لینڈ روانہ ہونے سے پہلے لیلہ سے اسی ہوتل میں ایک آخری ملاقات کرتا ہے جہاں وہ ڈرامے کی فرسٹ اپیسوٹ میں پہلی دفعہ ملے تھے تیسری جانب تاہر کی بیوی جسے اپنے سسر کی موت والے دن اپنے گھر آنے والے نجاتی اور اپنی ساس شاہندے کی ساری باتیں چھپ کر سننے کے نتیجے میں تمام خفیہ حقائق کا پتہ لگ چکا ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کا سسر کسی کریمنل گروپ کا حصہ تھا مزید یہ کہ نجاتی نے ہی اکرام کو مروایا ہے اور یہ کہ اب نجاتی نے مرہوم اکرام کی تمام تر ذمہ داریاں شاہندے کے کاندے پر ڈال دی ہیں جن میں لیلہ کو خفیہ جرائم پیشہ تنظیم کے خلاف کاروائیاں کرنے سے روکنا بھی شامل ہے اس کے علاوہ نیو رائے جو اس بات سے بھی بہت خوبی واقف ہوتی ہے کہ شاہندے تاہر اور لیلہ کی سیفٹی کی خاطر ان میں سے کسی کو بھی اپنے اور اپنے شوہر یعنی لیلہ اور تاہر کے مقتور باپ کے ساتھ جڑی خطرناک حقیقت کے مطالق بتانا نہیں چاہتی اس لیے وہ شاہندے کو اس کا راز فاش کرنے کی دھمکیاں لگاتے ہوئے ابھی شاہندے پہ یہ زور ڈالی رہی ہوتی ہے کہ وہ یاسمین کی طرف متوجہ ہونے والے تاہر کو دوبارہ اس کی طرف راگب کرنے اور اس کی شادی کو بچانے میں اس کی مدد کرے کہ اتنے میں یاسمین کی یک طرفہ محبت میں مبتلا تاہر یاسمین سے انکار سننے کے باوجود بھی اپنی جھگڑالو بیوی کو چھوڑنے کے ارادے پر اٹل رہتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ڈائی وورس پیپر تھما دیتا ہے تو فرینڈز یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اگلی بار کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ